مواتی کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں اور ساتھ ٹک ٹوک سٹار بھی ہیں ویسے تو میں نے اردو یا پنجابی میں بھی ٹرائے کیا لیکن جب میں نے ایک ویڈیو بنائی بیواتی میں تو اس کا بہت اچھا رسپانس ملا بہت بہت ہی زبردست میں سمجھے یہ بتائیں کہ مشورہ کس نے دیا کہ آپ ٹک ٹوک کی سوشل میڈیا کی طرف آزئے مشورہ تو کچھ نہیں بلد بس دوستوں سے ویسے ہی پرسنل سے بہت دنوں سے مطلب تھا کہ کچھ بنائیں گے کچھ بنائیں گے پلان کس طرح بنا کہ میں مواتی ویڈیوز بناوں گا اور سب سے پہلی ویڈیو کون سی بنائی اور یہ سکرپٹ آپ نے لکھا یہ کیسے لکھا سکرپٹ وغیرہ میں لکھتا نہیں ہوں ملد بس ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں نے ایک آئیڈیا ہے کہ اس آئیڈیا پر میں نے ایک ملد میری جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں ملد ایک سبق ہوتا ہے ایک ملد پوزٹیف اس کا کوئی انگل ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بتانا چاہ رہا ہوتا ہوں میبی کہ وہ ابھی لوگ اس کو اس طرح نہ لیں مجھے جس انجوائے کر رہے ہوں لوگ لیکن اس کا کوئی سبق ہوتا ہے کہ اس ویڈیو یہ میں نے بنائی اس کا یہ مقصد ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی وڈنس پاکستان کی بھی ہوگی اور انڈیا کی بھی ہوگی انڈیا کی اتنی زیادہ نہیں ہے موسٹی جو لوگ مطلب پاکستان کے باہر رہتے ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پاکستان سے پسند کرتے ہیں انڈیا میں بھی بہت زیادہ میواتی ہیں یہاں پہ تو اتنے نہیں ہے جتنے انڈیا میں بھی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ٹک ٹک پر کتنے فالور ہیں سب سے پہلی جو ویڈیو آپ نے بنائی وہ کون سی تھی اور سب سے ویڈیو جو وائرل گئی ہے آپ کی وہ کون سی ٹک ٹک پر راؤنڈ آبارڈ کوئی ففٹی کے تقریبا فالور ہیں میرے تو پہلی ویڈیو میں نے مطلب ایسی نماز فن فن میں بنائی تھی کہ شادی کے فائدے تو وہ میں بیٹھا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ٹرائے کریں میں سب سے یہ شادیوں شودیوں والی ویڈیو یا نقصے والی ویڈیو جو ہے نگلتی رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب انسان جو ہے یہ شادی پیسہ فیم نیم ان چیزوں کا مطلب دیوانہ ہے تو شادی کے ٹاپک ریلیٹڈ میں ریزہ تر ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں شادی یا پیسے یا ایٹسٹرہ یا ویسے ایڈیوکیشن کے ریلیٹڈ تو شادی والی ویڈیوز تو ہر چلتی جلتی ہیں اس میں چھوٹے سے بچہ بھی ہو بڑا بھی ہو ہر بزرگ بھی ہو ہر بندہ ہی اس میں انٹرسٹی ہو تو ہر بندہ وہ سننا چاہتا ہے اس میں ایک مہین چیز یہ بھی دیکھی جا رہی ہے کہ آپ کا کریکٹر وہ آپ جو ہے اکیلے ہی اس پوری ویڈیو کے اندر کریکٹر جو ہے مختلف کریکٹر کر رہے ہوتے ہیں کبھی بیٹا کبھی باپ کبھی جو ہے وہ ساری کہانی ایک مر رہی ہوتی ہے تو اس میں کتنی محنت ہے اور یہ کیسے سوچا اس میں محنت تو بے شک ہے ملہب ایک بندہ ہے اس نے پہلے ملہب گیٹا بھی چینج کرنا اپنا ملہب اندر آئیڈیولوجی سب کو چینج کرنی ہے مائنڈ بھی کپڑے وغیرہ سب بلکل کریکٹر بلکل چینج کرنا ہے اور پھر اس کے اس کے ڈائلوگ بھی ڈیفرنٹ ہے اس کی سچویشن اور بیک گراؤنڈ ہر چیز ڈیفرنٹ ہے تو اس میں محنت تو بہت زیادہ ہے مگر کسی چیز پہ محنت کریں تو پھر اس کا تبھی اس کا رسپانس بھی اچھا ملتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ میں ہی ہوں میں ہی ہوں میں ہی ہی کریکٹر دو تین کریکٹر وہ بھی میں ہی کر رہا ہوں تو اس میں ایک پوزٹیف بینفیٹ یہ ہے کہ پھرس کرو میں نے داڑی رکھی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں داڑی رکھی ہے کیا کام کر رہا ہے لیکن اس سے بھی مجھے کافی فائدے مل جاتے ہیں داڑی سے مطلب لڑکے کا کریکٹر بھی ہو جاتا ہے بزر کا کریکٹر بھی بہت اچھے سے میں کر لیتا ہوں کوئی ایون کہ ہماری پوری کمیونٹی ہے نا ان کو تو مطلب ایسا کوئی بندہ چاہیے کہ ان کے لئے کانٹنٹ بنائے ٹک ٹک پر انٹری کرنا کتنا مشکل تھا اور ٹک ٹک پر کام کرنا یہ کتنا مشکل ہے لوگوں کو دیکھنا پھر یہ ویڈیو وائرل بھی نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں ہیں اور کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ٹک ٹک پر آنے کے لئے کچھ ٹکس یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے کوئی ایسا ہے معاملہ سمپل یہ ہے کہ ٹک ٹک پر آنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے ایپ انسٹال کر اکاؤنٹ بناو اور شروع ہو گئی کیم اب لوگ کہتے ہیں کہ وائرل کیسے ہوگی ویڈیو وائرل ہونے کا نا کچھ بھی کوئی ٹرک نہیں ہے یہ جو ٹرک بتاتے ہیں یہ فیلٹر لگا لو یہ کر لو جتنی بھی میری ویڈیوز ہوتی اس میں میں کوئی فیلٹر کوئی بیوٹی کچھ نہیں یوز کرتا کوئی میوزک موسٹ آف دا ٹائم میوزک بھی یوز نہیں کرتا بینہ میوزک آپ کوالٹی کونٹنٹ بناتے ہو سو محنت کرتے ہو صرف ویڈیو کوالٹی اچھی ہے ساؤنڈ کوالٹی زبردست ہو آپ کی بس یہ دو ٹرک ہیں گاؤں میں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کا ریاکشن کیسا ہے لوگوں کا ریاکشن پوزٹیو یہ ہے مطلب ایسا ہے نہیں گاؤں والے گاؤں والے لوگ کہتے ہیں انہوں نے مونڈے نے پینڈ جڑا ہے بیٹھویا ہے نیٹ تو پیسے کمائے یہ چیز ایک ہوتی ہے یہاں پہ ویسے ہمارا گاؤں میں ملتب ایک دو لڑکے اور بھی ہیں وہ اچھے پیسے کمارے ہیں تو یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اس طرح بھی پیسے بنایا جا سکتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کیجھنے والے نہیں ہیں سب اچھے لوگ ہیں گاؤں کے تقریبا تو اس لئے مجھے کوئی ایسا بابے والے جو کریکٹ کرتے ہیں پھر آواز بھی ویسے نکالتی نہیں ملتب وہ ٹان میں فرق آ جاتا جو لڑکا ہوتا وہ most of the time یہ ایسی بات کرتا ہے مغدب طریقے سے کوئی ایک ویڈیو کا سکریپ جو آپ نے لکھا ہو یا بنایا ہو کوئی بھی ایک ویڈیو وہ ایک دکھائیں اور چھوڑا کہا کر رہا تو پٹھا پٹھا گیر لے ڈنگرن لوگ ناگیرا ہی نا میرے بات سننے دا ملتب یہ کہنا اس کی جو نا ملتب ڈومینٹنگ وہ آ جاتی ہے کہ ادھر آو بات سننو ملتب وہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ باپ ہے اور جو بیٹا ہوگا یا کوئی بھی جو تھوڑا وہ اس کی ٹون میں جی اپو جی ملتب وہ اس کی ٹون سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ ٹون کے لہجے سے ہی سمجھ آ جاتی ہے یہ باپ یہ بیٹا ہے